بروکن گلاس جیلی کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں بابا جی اے بروکن گلاس جیلی ہوں کیا چیز ہے آسان الفاظ میں بتانے لگا ہوں آپ اس کو سمپل الفاظ میں ڈیزرٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں ایک میٹھے کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں جس کو بروکن گلاس جیلی کہا جاتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس تین فلیور جیلی کی ہیں یہ پیکٹ جیلی کے مل جاتے ہیں ایک ہمارے پاس منگو فلیور ہے ایک سٹوبری ہے ایک بنان ہے ٹھیک ہو گیا ان تینوں کو یہاں پہ تین گلاس رکھ لیا آپ کو بتانے کے لیے ان تین پیکٹوں کو کھول کے ان گلاسوں میں شفٹ کرنے لگے ہیں اس میں شفٹ کر دیں گے بابا جیے کی کرنے لگے ہو آپ دیکھتے جائیں الحمدللہ یونیک ریسپیاں اچھا میں نے یہ کب پتہ کیوں رکھا ہوا ہے ڈبے کے پیچھے آگے جو ہدایات لکھی ہوتی ہیں انہا پانی پا دیا ہوئی بیسے آپ نے نہیں بنانا جیسے میں بتا رہا ہوں بیسے بنانا ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے ہم نے تین فلیور تین کلر ہمیں چاہیے اُبلتا ہوا پانی یہاں پہ اُبل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اُبلتا ہوا پانی ایک کپ پانی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک کپ اس میں ایک کپ اس میں اور اچھے طریقے سے تینوں کو ہم حل کریں گے یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے چمچ کی مدد سے ہم حل کر لیں گے مکس کر لیں گے یہ لیں جی تینوں کو ہم نے اچھے طریقے سے حل کر لیا جیلی پوڈر جو ہے وہ اچھے طریقے سے حل ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے گلاس گرم ہے یہ سب کچھ صرف آپ کو بتانے کے لئے یہاں پہ کر رہا ہوں میں ٹھیک ہو گیا ادروائز میں یہ جو پلاسٹک ہے یہاں پہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر میں نے جیلی کو جمعنا ہے میں ڈریکٹ اس کے اندر بھی ڈال سکتا تھا گلاس گرم ہے احتیاط سے اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس منٹ کے لئے ہم اس کو فریج سے باہر رکھ دیں گے تاکہ یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے اس کے بعد ہم تیس منٹ یا چالیس منٹ کے لئے اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ ہماری جیلی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جم جائے اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس ڈیزرٹ کو تیار کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ پورا جو ہے یہ کام کمپلیٹ کر لیں اس طریقے سے جیلی جمع لیں جیلی جمع لیں کا بہترین طریقہ یہ ہے تیس منٹ اس کو آپ نے اس طریقے سے باہر رہنے دینا ہے اسی ٹیبل پہ تیس منٹ کے بعد جب یہ روم ٹمریجر پہ آئے گا ہم اس کو فریج میں رکھیں گے بہترین ڈزلٹ آئے گا الحمدللہ الحمدللہ جیلی ہماری ریڈی ہو چکی ہے ہم نے آدھے گھنٹے کے لئے اس کو فریج میں چھوڑ دیا تھا بلکل فٹ ہو چکی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے سے یہ جم چکی ہے اب ہم اس کی جیلی کی کٹائی کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جیلیٹائن پورڈر یہ دیکھیں یہ میں آپ کو اس کی پیکنگ دکھا رہا ہوں پچاس گرام کا یہ پیک مل جاتا ہے اگر آپ ٹیبل سپون میں دیکھیں ٹو ان ہاف ڈھائی ٹیبل سپون اس کے اندر پورڈر ہوتا ہے جیلیٹائن پورڈر ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو دوبارہ دکھا دوں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ ڈیزرٹ میں کام آتا ہے کیک وغیرہ میں کام آتا ہے یہ چیز کو اکٹھا کرتا ہے جمانے کے کام آتا ہے جیلیٹائن پورڈر یہ کس چیز کا یہ سمپل ہے مختلف فلیور میں بھی یہ ملتا ہے بارکیٹ سے ٹھیک ہو گیا میں بلکل سادہ لائے اس کا کوئی فلیور نہیں ہے فلیور ہم خود بنائیں گے الحمدللہ یہاں پہ ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا ہم نرم کرنا چاہتے ہیں سوفٹ کرنا چاہتے ہیں نارمل پانی یہ نہ کہنا بھی گرم داب دیتا ہے نارمل پانی اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ اس کے اندر یہ جیلیٹائن پورڈر جو ہے وہ ڈی پو جائے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اس کو ہلا دیں گے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ ریسٹ دیتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس طریقے سے ہم جیلی کو کاٹ لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس سائز کے آپ کو پساند ہے آپ کاٹ سکتے ہیں تمام جیلی کو ہم نے کاٹ لیا کاٹنے کے بعد ہم کیا کریں گے ایک پلیٹ میں ہم یہاں پہ جیلی کو شفٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کس طریقے سے پیاری پیاری جمعی ہے یہ دیکھیں آئے 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 مکھا ہے لگ رہنے نا اس طریقے سے مکس کر دیں گے ریڈ والی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ با بجیہ کی بڑائی جا رہے ہو آپ دیکھتے جائیں بس الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے جیلی ہم نے یہاں پہ نکال لی تین کلر میں بہت بیوٹی فل لگ رہی ہے یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا اور پانچ سو ایمل آدھا کلو دودھ اس کے اندر شامل کریں گے انجزے فلیم کو آن کر دیں گے اس کو بوائل آنے کا ویٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے جب دودھ کو بوائل آنا شروع ہو جائے ہمارے پاس ایک پیکٹ دو سو گرام ٹیٹرا پیک کریم جو ہوتی ہے وہ تھی یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ گھر والی کریم جو ہے ملائی جسے آپ کہتے ہیں دودھ سے اترتی ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اس کے اندر ہم چینی شامل نہیں کریں گے ہم اس کے اندر اس کو مٹھا کرنے کے لیے کنڈینس ملک شامل کریں گے آدھا کپ چائے والا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں سب چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں دکھا رہا ہوں کمال کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا الحمدللہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ساتھ میں ہم اس کے فلیور کو خوشبو کو بڑھانے کے لیے ہم ایک سے دو ڈراب اس کے اندر ونیلا سینس کے شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ٹھیک ہو گیا اب وائل آنے کا ویٹ کریں گے اچھے طریقے سے سب چیزوں کو ہم نے مکس کر دیا اتنا مکس کرنا ہے میں نے دیکھیں ہینڈ بٹر اٹھایا ہوا ہے تاکہ کوئی گھٹری وغیرہ نہ بنے جیلٹائن پورڈر جو ہم نے پچاس گرام بنتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا پانے میں بھگو کے رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہارڈ ہو گیا پھول گیا اس کو شامل کر دیں گے اور ہم اس کو ہلاتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اب یہ گرم دودھ میں جائے گا تو یہ خود ہی حل ہو جائے گا اس کے اندر مکس ہو جائے گا اچھے طریقے سے ہم اس کی مدد سے اس کو اس طریقے سے ہلاتے رہیں گے چار سے پانچ منٹ اور اس کو اچھے طریقے سے حل کریں گے جب تک یہ ہمارا جو ہے جیلٹائن پورڈر اس کے اندر حل ہوتا ہے اچھے طریقے سے کوئی گھٹلی نہ رہے ہم اس کے ساتھ کا ہمارے پاس سانچا ہے کیا کہتے ہیں اس کو مولڈ کہتے ہیں میں تو سانچا کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ کا بھی ہے دل کے سٹائل کا گول سٹائل کا آپ نے اس کے اندر ایک ڈراب کوکنگ آئل کا شامل کرنا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا ٹیشو کی مدد سے سب کو گریس کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا زیادہ نہیں لگانا بس ہلکا سا گریس کرنا ہے اس کو زیادہ نہیں کرنا اس طریقے سے تیاری مکمل کر لیتے ہیں تیاری ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اچھے طریقے سے جیلٹائن پوڈر اس میں مکس ہو چکا ہے اس کو یہاں پہ رکھیں گے یہاں پہ چیزیں تھوڑی سی سائیڈ پہ کر دیں گے کیمرے کے سامنے آپ کو بتاؤں گا یہ جو سانچا تھا اس کو میں نے اچھے طریقے سے ہلکا ہلکا گریس کر لیا زیادہ گریس آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اس کے اندر یہ اس طریقے سے جیلی ڈالیں گے اٹھائیں گے اپنے مکچر کو بنے ہوئے کو یہ جو ہم نے بنایا ہے جیلٹائن پوڈر کریم ڈال لیا ہے اس کے اندر کنڈینس ملک ڈال ہے ونیلا سائنس ڈال ہے ہلکا سا ڈال دیں گے بس ٹھیک ہو گیا اس کو واپس ہم یہاں پہ رکھیں گے اچھے طریقے سے ہم اس کو یہاں پہ مکس کریں گے نیچے بٹھائیں گے اس کو اس طریقے سے آپ کو جہاں پہ محسوس ہو یہ اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے اور اس طریقے سے ایسے اس طریقے سے سبحان اللہ اب سارا ہی ڈال دیں اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم اس طریقے سے دوبارہ سے ڈال لیں گے اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا الحمدللہ اس طریقے سے یہ لیں گے جتنا آئے اتنا ڈالیے گا جیتنا آپ کے برطن میں سانچے میں آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہیٹ نکلنے کا ویٹ کریں گے جب یہ مکمل تھنڈا ہو جائے گا تھوڑا سا نیچے بیٹھے گا موں کی طرف کرنا کیمرے تھوڑا سا تھنڈا ہوگا نیچے بیٹھے گا مزید ہم تھوڑا سا مٹیریل اس کے اندر ڈال دیں گے جب یہ بلکل روم ٹمپریچر پہ آ جائے گا الحمدللہ دیزرٹ ہمارا ریڈیو چکا ہے رات بھر کے لیے ہم نے فریج میں چھوڑ دیا تھا کنڈیشن آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ آ جائے گا اس کو اب ہم احتیاط سے کسی سلیکون کے چمچ سے یا چھوڑی کی مدد سے ویسے تم نے نیچے اس کو گریس کیا سائل سے یہ تھوڑا سا ٹیپ کریں گے یہ نکل آئے گا لیکن پھر بھی ہم احتیاطاً ہلکا ہلکا یہاں سے اس کو کلیر کروا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہلکا ہلکا ہم نے اس کو چھوڑوا لیا احتیاطاً ویسے بھی یہ نکل آتا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو یہاں پہ پلیٹ رکھیں گے اس کو اس طریقے سے اُلٹا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا ہلکا اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ٹیپ کریں گے تو یہ ہمارا ڈیزرٹ نکل کے ملکل اس طریقے سے آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں پہلے اس کو کلوز کر کے آپ کو اس کی لوک دکھاؤں یہ دیکھیں لچکدار ہوگا تھنڈا ہوگا کمال کا ہوگا آپ کہیں گے کوئی چیز بابا یہ تیار کر کے دکھائیے چیلا پن دیکھیں اس کا یہ دیکھیں گل سمجھا رہی ہے آپ اس کو ڈیش آٹ کرتے ہیں یہ لیں جی الحمدللہ ڈیزرٹ ہمارا رنگ برنگا سا کلر فل کیا بات ہے یار شیشے کی طرح چمکتا ہوا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جو ہم نے یہ دیکھیں آپ کو تیار کر کے دکھایا فٹا فٹ سے کس طریقے سے آپ ڈیزرٹ تیار کر سکتے ہیں جیلا ٹین پوٹر کے ساتھ گل سمجھ نہیں آ رہی اب اس کو ہم ڈیش آٹ کریں گے بابا جیو کیوں میں کرنا ہے اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طریقے سے بابا جیو ڈیش آٹ کیوں کر کے دکھا رہے ہیں آپ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں بھی یہ بنا کیسے ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اس طریقے سے اٹھائیں گے یہاں سے پورا پیس نکل آئے گا یہ دیکھیں اس طرف سے دیکھیں یہ دیکھیں لچیلا بنے گا لچکدار بنے گا پلیٹ میں رکھا ہوا اچھا لگے گا کمال کا لگے گا جب آپ مہمانوں کو سرف کریں گے افطارے کے ٹائم پہ تو واہ واہ ہو جائے گی اس طریقے سے یہ دیکھیں الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کمال ہے لائٹ لائٹ مٹھا ہے کیونکہ ہم نے چینی نہیں ڈالی کنڈینس ملک کا یوز کیا اگر آپ کو رمضان سپیشل یہ یونیک سے ڈیزرٹ کی ریسپی اچھے لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ میرے بیٹے رامش کے چینل بابا فانار آرسی کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ